بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت کی جانب سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے مختلف پروگرامز شروع کی جا رہے ہیں مختلف سکیمیں شروع کی جا رہی ہیں اور اب حکومت کی جانب سے کفالت کارڈ کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کی گئے ہے وہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور حکومت کی طرف سے آپ جانتے ہیں ڈبل فائف ڈبل سکس نیا کورڈ بھی جاری کر دیا ہے اس سے آپ لوگوں کو کون سا بینیفٹ ملتا ہے کون سا آپ لوگوں کو اڈوانٹیج ملے گا تو تمام معلومات آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ معلومات آپ لوگوں کو دیتے ہیں جو اتھینٹیک ہوتی ہیں اور درست معلومات ہوتی ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں کوئی گلتی نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو یہاں پر سو فیصد حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے اگر آپ اپلائی کرتے وقت گلتی کریں گے میں آپ لوگوں کو 5566 پر ریجسٹریشن کا مکمل طریقے کا بتاؤں گا اس کے ساتھ کفالت کارڈ کیسے مل سکتا ہے کیسے بنوا سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو اتھینٹیک اور درست معلومات ہوں گی وہ بھی آج آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اتھینٹیک معلومات آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی آئے تاکہ آپ لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو سکے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ غریب ہیں اور غریب لوگوں کے لیے حکومت کے جانب سے ایسے پروگرامز اور پالیسیاں شروع کی جاتی ہے اور اس وقت جیسا کہ پاکستان کے اندر محول بنا ہوا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے خاص طور پر جو خانے پینے کی ایشیاں ہیں اس کی قیمتیں تو اسمان پر چڑ گئی ہیں جو عام آدمی ہے وہ متاثر ہو کر رہ چکے ہیں جو دھیاریدار گریب مزدود محنت کشتب کے ہیں اس کی پہنچ سے دو وقت کا خانہ بہت دور ہو چکے ہیں اگر وہ آٹے کے لیے جاتا ہے صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے اور اس کو آٹا نہیں ملتا کیونکہ آٹے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اسی طریقے سے خانے پینے کے لیے جو سبزی استعمال ہوتی ہیں جو اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے بہت زیادہ ان کی پرائسز ہو چکی ہے جبکہ ایک مزدود اور محنت کشتب جو طبقہ ہے اس کی تنخواہ اس کی عجرت پہلے والی ہی ہے تو حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کی جائے جو محنت کشت اور مزدود طبقے کو یہاں پر اڈوانٹیج دے ان کو فائدہ دے تو اب حکومت کفالت کار کے حوالے سے مترک ہو رہی ہے کفالت کار آپ لوگوں کو کیسے مل سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بدائیں گے اور ڈبل فائف ڈبل سکس سے آپ لوگوں کو حکومت کیسے ایک نئی سہولت سے اڈوانٹیج پہنچا رہی ہے اس کے بارے میں بھی اتھینٹک اور درست معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اس وقت حکومت نے احساس راشن سکیم کا بھی آگاز کیا ہوا ہے احساس راشن سکیم کے حوالے سے سن لیں جو لوگ ایشیا کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو عمران خان کے ہدایت پر ثانیہ نشتر صاحبہ کو مترک کیا گیا ہے اور ان کو میدان میں اتارا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک کروڑ خاندانوں کو یہاں پر ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے ایک کروڑ خاندان اس پروگرام کا حصہ ہوں گے اور ان کو راشن پروگرام پر بہانہ سبسڈی ملے گی تو اب یہ جو سبسڈی ہے ملنا شروع ہو چکی ہے بقاعدہ آپ لوگوں کو ایک او ٹی پی کورڈ بھی محصول ہو رہا ہوگا جن لوگوں نے ایٹ ون ٹو ٹری پر اپلائی کیا ہے ان کو بعد میں ایک حکومت کورڈ دیتی ہے جو کہ چار ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ کورڈ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اڈوانٹیج ہے اس کورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو دکاندار کی جانب سے ارلیف فراہم کے جاتا ہے جو کہ احساس پروگرام سے منصلک ہے جنہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے ریجسٹریشن کروالی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو راشن پروگرام ہے اس کی سبسیڈی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دور دراز کے علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے ہی ویلج کے اندر گاؤں کے اندر کسبی کے اندر سیٹی کے اندر تحصیل کے اندر حکومت نے گلی محلے کی سطح پر جو عام دکاندار ہے جو کریانا سٹور ہے ان کو ہی یہ اتھارٹی دی ہے ان کی ہی ریجسٹریشن کی ہے جہاں سے عام آدمی اپنا سمان خریدتا ہے وہاں سے آپ لوگ یہ سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا مین ٹوپک ہے وہ ہے کہ کفالت کارڈ کیسے مل سکتا ہے ڈبل فائف ڈبل سکس سے حکومت نے جو نیو ریجسٹریشن کی ہے اس کا کیا مقصد ہے دراصل یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور یہ عام آدمی کے لیے ہے یہاں پر ہم نے پہلے بھی ڈبل فائف ڈبل سکس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ بات کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے اچھے سے سمجھا دوں اور اس کی جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ کیسے آپ لوگ یہاں پر اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے میں کفالت کارڈ کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں عوام کو کفالت کارڈ دینے کے لیے حکومت نے سروے کروایا تھا اور یہ سروے نس ای آر کی ٹیمو نے کیا تھا دور دراز جو علاقے تھے ان کا وزٹ بھی کیا گلی محلے کا وزٹ کیا قسموں کے اندر ٹیمیں روانہ کی گئی تحصیل کے اندر ٹیمیں روانہ کی گئی اور اسی طریقے سے حکومت نے مختلف مقامات پر جو لوگ ہیں ان کے پاس ان ٹیمو کو بھیجا اور ان کی جانب سے جو ریجسٹریشن ہے وہ کرنے کے لیے اچھے اقدامات کیے گئے جب لوگوں کا ڈیٹا آ گیا تو عمران خان کی ہدایت پر سانے نشتر صاحبہ نے اس کو منظم کرنا تھا اور ترتیب دینا تھا ترتیب دینے کے بعد آپ لوگوں کا پورٹ سکور بنانا تھا وہ حکومت کی جانب سے بنائے گیا جس میں کہا گیا کہ ہم یہ والا جو سکور ہے یہ رکھتے ہیں تو یہ والے انتہائی غریب خاندان ہیں اور جن کا سکور زیادہ ہے وہ غریب نہیں ہیں تو حکومت نے ایک خاص حد تک ایک سکور رکھا اور اس کے اندر جو انتہائی غریب گھرانے شامل تھے اور ان کو اس پروگرام کا حصہ بنائے گیا ان کو حکومت کی جانب سے اس میں امداد دینے کے لیے اعلان کیا گیا تو حکومت کی طرف سے یہاں پر تقریباً اسی لاکھاندان آہل ہوئے تو حکومت اس وقت آپ لوگوں کو کارڈ دینا چاہتی تھی اور کافی حد تک کارڈ بن بھی چکے تھے لیکن یہاں پر مسئلہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ کرونا جیسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے فیر حکومت کو امرجنسی حالات کو دیکھتے ہوئے امرجنسی کیش پروگرام کا اجراہ کرنا پڑا اور جب احساس امرجنسی کیش پروگرام کا اجراہ ہوا تو اس پروگرام میں حکومت کی جانب سے بقیدہ جو نیو ریجسٹریشن ہے وہ اپن کی گئی اکاسی قطر سے لوگوں نے اپلائی کیا تو حکومت نے آپ لوگوں کو یہاں پر بارہ بارہ ہزار پے کی امتاد دی لیکن اب حکومت دوبارہ سے آپ لوگوں کو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک نیا کارڈ دینا چاہتی ہے اور اس کی ابھی جو حکومت نے ریجسٹریشن اوپن کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بی آئی ایس پی کے پروجیکٹ میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے دوبارہ سے سروے کا آگاس ہو چکا ہے تو ناسین اب حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کو مزید سہولت دینے کے لیے جو سینٹرز بنائے گئے ہیں ان پر اس طرح سے پہلے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کی جائے گی اور ریجسٹریشن کے نتیجے میں جو لوگ آہل ہوں گے حق دار ہوں گے ان کو بی آئی ایس پی پروگرام کا حصہ بنائے جائے گا ان فیوچر اگر یہی گورنمنٹ آگے آتی ہے تو ان کی جانب سے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ کو کارڈ دیا جائے گا اگر عمران خان کا دور حکومت آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو احساس کفالت کارڈ ملے گا اور آپ لوگوں کو پھر چودہ ہزار نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ امداد مل سکتی ہے کیونکہ عمران خان نے پہلے بھی جب تھوڑی سی مہنگائی ہوئی تھی تو آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت رکھی تھی اس کے علاوہ جو اب آپ لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ کفالت کارڈ بنوالے یہ فارم فیل کروالے آپ کا کفالت کارڈ بن جائے گا تو آپ نے ان کے چکر میں نہیں آنا یہ ایک سارف راڈ ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پر صرف آپ لوگوں کے پیسے ضائع ہوں گے نقصان ہوگا آپ نے یہاں سے ریجسٹریشن نہیں کروانی آپ نے جب بھی ریجسٹریشن کروانی ہے وہ حکومت کی پالیسی کے مطابق کروانی ہے اور حکومت کی جانب سے بقیدہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جیسے اب ان ایس ای آر کی اناؤنسمنٹ کی کی ہے اور بی آئی ایس بی کی جو سائٹ ہے جو پیج ہے اس پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اور بینصر انکم سورٹ پروگرام کے دفتر سے جا کر جو کچھ بھی کرنا آپ نے وہاں سے ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے علاوہ جو ڈبل فائف ڈبل سکس ایک کورڈ ہے یہ دراصل وزیراعظم کی جانب سے ایک رلیف ہے اس پر آپ نے کومیشنانکتی کارڈ ٹائپ کرنا ہے کومیشنانکتی کارڈ ٹائپ کرنے کے لیے پہلے آپ نے اس کی تسلیح کر لینی ہے کہ شنانکتی کارڈ نمبر ٹھیک ہے یا نہیں اگر کومیشنانکتی کارڈ نمبر آپ نے ٹھیک لکھا ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈبل فائف ڈبل سکس پر سینٹ کر دینا ہے جب آپ اس پر سینٹ کر دیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر اوٹی پی کورڈ محصول ہوگا جو کہ چار یا پانچ ہنسوں کا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ کورڈ آ جائے تو پھر آپ لوگ اس کے ذریع جو راشن پر یوٹیلٹی سٹور سے جو سبسیڈی دی جاتی ہے یا جو احساس پروگرام کے سٹور ہے ان سے اگر کہیں سبسیڈی دی جارہی ہے تو وہاں سے آپ یہ سبسیڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے 8123 کورڈ کا اجراح کیا گیا اور اب اس میں سبسیڈی ملنا شروع ہو چکی ہے لوگوں کو تقریباً چار ہزار تک حکومت کی جانب سے رلیف فراہم کیا جا رہا ہے آپ کو ایک میسیز آئے گا جس کے ادھر چار ہنسوں کا کوڈ ہوگا آپ نے اس کو بھی سنبال کر رکھنا ہے اس کوڈ کے ذریعے حکومت کی طرح سے آپ لوگوں کو رلیش ملے گا جو کے احساس راشن پروگرام کا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو یہاں سے مزید بینیفٹ مل سکے